آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک رسول اللہ علیہ السلام لہات عظیم باوکار شخصیت کے مالک تھے چودوی رات کی چاند کی طرح آپ کا چہرہ مبارک چمکتا تھا پیغمبر علیہ السلام کا قد مبارک عام درمیانی قصد کچھ لمبا اور بہت لمبے قصد تھوڑا کم تھا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کچھ گنگریالیں خمدار تھے اگر آسانی سے مانگ نکالاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکال لیا کرتے تھے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی کیفت یہ تھی کہ آپ کے بال جب وفرا ہوتے تو کانوں کی لوں سے زیادہ لمبینا ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمکدار روشن رنگ والے تھے وفرا یعنی کانوں کی لو تقبالوں کا پہنچنا رسول اللہ علیہ وسلم کے بیشانی واسے ورسی اور پشادہ تھی آپ علیہ وسلم کی بہویں مبارک خمدار گنی تھی ان کے کنارے آپ اس میں ملے ہوئے نہیں تھے ان کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابر جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک بلندی مائل تھی اس پر ایک چمکدار نور تھا ابتدا میں دیکھنے والا سمجھتا کہ آپ بڑی ناک والے ہیں پیغم علیہ وسلم کی داری گنی تھی اور آب علیہ وسلم کی رخصار مبارک خوشادہ ہموار تھے آب علیہ وسلم کا دھن مبارک اعتدال کے ساتھ فراختہ دانت مبارک بارک و بشادہ تھے سینے کے بال ناف تک بارک لکیر کی طرح تھے آب علیہ وسلم کی گردن مبارک صاف چاندی کی طرح خوبصورت مورتی کی طرح تھی اور معتدل خلقت والے تھے اعتدال کے ساتھ آپ کا قد مبارک تھا مضبوط اور متوازن جسم والے تھے آب علیہ وسلم کا سینہ پیٹ مبارک برابر اور احموار تھا پیٹ مبارک نکلا ہوا نہ تھا آب علیہ وسلم کا سینہ مبارک خوشادہ تھا اور دونوں کندوں کے درمیان کچھ فاصلہ تھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کے جوڑ ورے اور گوشت سے پور تھے جسم کا وہ حصہ جس سے کپرہ ہٹا ہوا ہوتا وہ روشن اور چمکدار تھا سینے سے ناف تک ایک لکیر کی طرح بال ملے ہوئے تھے سینے کے اطراف اور پیٹ بالوں سے کھالی تھے دونوں بازوں کندوں اور سینے کے بالائی حصے پر بال تھے آب علیہ وسلم کی کلائیاں کشادہ تھی دراز تھی ہتھیلیاں کشادہ تھی ہاتھ اور پاؤں کی ہڈیاں موٹی اور مضبوط تھی ہاتھ پاؤں کی اگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھی پاؤں کے تلوے قدریں گہرے تھے قدم مبارک ہموار اور اتنے نرم و نازک تھے کہ ان پر پانی نہ ٹھیرتا تھا چلتے تو قوت کے ساتھ قدم اٹھاتے اور آگے کو جگ جاتے اور قدم زمین پر آہستہ پڑتا زور سے نہیں پڑتا تھا آب صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آب علیہ وسلم مدیندی سے نشب کی طرف جا رہے ہیں آب علیہ وسلم جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پوری طرح متوجہ ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر مبارک جھکا کر چلتے اور آب علیہ وسلم کی نگاہ آسمان کی بجائے زمین کی طرف زیادہ ہوتی تھی کسی کو ملاحظہ کرتے تو عادت یہ تھی کہ عموماً کو شاید چشم سے دیکھتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اپنے آگے چلاتے اور جو شک بھی ملتا اسے سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے